المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و افزر الصلاة و اتم تسلیم على سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و علی آله و اصحابه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو اللہم ارینالحق حقا و ارزقنا اطباعہ و ارینالباطل باطلا و ارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید پچھلی کلاس میں ہم نے رسالہ اعتقادیہ کی سکسٹینٹ فصل کو شروع کیا تھا جو نماز جمعہ کے احکام سے متعلق ہے نماز جمعہ کے احکام سے بحث کرتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمعہ کی نماز ہے اس کا حکم کیا ہے یا یہ کن لوگوں پہ واجب ہے جس میں ہم نے کہا تھا شروط الوجوب اور پھر ہم نے شروط السحہ میں سے بھی بعض شروط کو دیکھا تھا جن کو حضرت شاہ حمدان نے ذکر کیا ایک کن لوگوں پہ جمعہ واجب ہے وہ سات افراد ہم نے دیکھے تھے ٹھیک ہے اور ہم نے یہ دیکھا تھا پھر جن لوگوں پہ جمعہ واجب ہے ان کی نماز صحیح کیسے ہوگی ان کی نماز کی صحت کے لیے کونسی شروط اس پہ ہم نے اختصار سے بات کی کیونکہ حضرت شاہ حمدان نے اس پہ اختصار سے بات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یعنی کچھ چیزیں دیکھی تھی تو آج بھی اسی سے متعلق ہم بات کریں گے آج ایک تو ہم بات کریں گے فرائض الجمعہ جمعہ کے فرائض کیا ہیں دوسری چیز جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے وقت سالات الجمعہ تھی جمعہ کی نماز کا وقت کیا ہے اور تیسری چیز جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے خطبت الجمعہ تھی جمعہ کے دو خطبے اور آخری چیز جس پہ ہم آج کی کلاس میں بات کریں گے وہ ہے ارکان الخطبتائین اب جو یہ جمعہ کے خطبے ہیں ان کے ارکان کیا ہیں اختصار کے ساتھ تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں پسیلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان، مرد، آقل، بالغ، آزاد وغیرہ پھر فرمایا تھا انہوں نے برعیشان نماز جمعہ واجباست برعیشان ان لوگوں پر نماز جمعہ واجباست اس کو عیشان بھی پڑھتے ہیں اور عیشون بھی پڑھتے ہیں برعیشون نماز جمعہ واجباست ہاں ان پر نماز جمعہ فرض ہے ان پر نماز جمعہ واجب ہے اس کے بعد آگے چل کے حضرت شاہ حمدان فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دو رکعات بعد از زوال بعدو خطبے دو رکعات جمعہ کی رکعات کی اب تعداد بیان کرتے ہیں دو رکعات کتنی رکعاتیں؟ دو بعد الزوال لیکن کب؟ زوالِ افتاب کے بعد بادو خطبہ دو خطبہ کے ساتھ تو اس میں تین چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ایک تو نماز جمعہ جو ہے اس کی رکعات کی تعداد بیان کی ایک دوسرا اس کا وقت بیان کیا اور تیسری بات اس کے ساتھ یہ چیز بھی بیان کی کہ اس کے ساتھ دو خطبوں کا ہونا بھی ضروری ہے تو دیکھیں کتنی چھوٹی عبارت ہے اور متون کی یہی شان ہوتی ہے چھوٹی سی عبارت میں تین چیزیں بیان کی اب جب آپ اس کی وضاحت کریں گے اس چھوٹی سی عبارت کی وضاحت کے لیے کتاب بن سکتی ہے احکام جمعہ کے نام سے تو متون کی یہ شان ہوتی ہے تو یہ ہے بیسیکلی یہ جمعہ کے فرائز ہیں تو اس کو بیان کرتے ہوئے امام ابو شجا الاسفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَفَرَعِذُهَا سَلَاسَا جب ہم نے اس کے شروط الوجوب دیکھے یا شروط السحہ اس کے بعد امام ابو شجا رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَفَرَعِذُهَا سَلَاسَا اور جمعہ کے فرائز کتنے ہیں تین ایک خطبتان دو خطبے دو خطبے دوسری بات يَقُومُ فِيهِمَا وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا خطبتان يَقُومُ فِيهِمَا دو خطبے جن میں وہ کیا کرے گا قیام کرے گا یعنی کھڑے ہوکے وہ خطبے دے گا اور دوسرا فرض کیا ہے وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا اور ان کے درمیان بیٹھے گا اور تیسرا وَأَن تُسَلَّ رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَتٍ اور یہ دو رکعت پڑے گا جماعت کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو امام ابو شجا رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا اور ان میں سے یہی خطبے دو ہیں اور دو رکعت کا ذکر ہے تو خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شای حمدان نے فرمایا دو رکعت تعداد رکعت کیا ہے خطیب فرماتے ہیں اَن تُسَلَّ رَكْعَتَيْنِ کہ یہ کتنی رکعتیں پڑے دو رکعت پھر فرماتے ہیں بِالْعِجْمَاع یعنی اجماع سے یعنی اس پہ اجماع ہے کہ جمعہ کی جو رکعت ہیں وہ کتنی ہیں دو جیسا کہ شای حمدان نے بھی ذکر کیا اسی طرح اس کو کئی علماء نے اجماع نقل کیا ہے ہمارے ہاں بڑی معروف کتاب ہے اجماع پہ امام ابن المنظر رحمہ اللہ تعالی کی وہ بھی فرماتے ہیں اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعُو اور اجماع ہے علماء کا کس پہ عَلَى اس بات پر کہ اَنَّ سَلَاتَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَان کہ بلا شبہ نماز جمعہ کی جو رکعت ہیں یا جمعہ کی جو رکعت یہ نماز ہے وہ کتنی رکعتیں ہیں دو رکعت ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو حضرت شای حمدان نے شای حمدان نے بیان فرمایا اور باقی علماء نے بھی اسی چیز کی تصریف فرمائی تو اسی طرح اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام الْعُمْرَانِ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ جب یہ خطبہ سے کیا ہو جائے گا فارقون خطیب نَزَلَ تو یہ نیچے اترے گا یہ نیچے آئے گا ممبر سے وَصَلَّ الْجُمْعَتَ الرَّكْعَتَي اور جمعہ پڑھے گئے کتنے رکعتیں دو رکعتیں تو پھر بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں وَهُوَ نَقْلُ الْخَلَفِ آنِ السَّلَف خلف نے یہ چیز نقل کی ہے کن سے سلف سے یہ اہم بات ہے یہ وہی چیز ہے جس کو امام خطیب شربینی یا امام ابن المنظر نے اجمع ذکر کیا فرماتے ہیں وَهُوَ نَقْلُ الْخَلَفِ آنِ السَّلَف یہی بات نقل کی ہے خلف نے یعنی بعد والے لوگوں نے پہلے لوگوں سے سلف سے عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف نے اس چیز کو نقل کی ہے کن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ وہی بات ہے جو رکعت جمعہ ہے وہ دو ہیں اور اس پہ اجمع ہے تو اب جو اجمع ہے ہمیں معلوم ہے اصول فقہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو اجمع ہوتا ہے ہر اجمع کی ایک سند ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے اس کی تو ان کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے سنن نسائی کی روایت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں صلات الجمعہ تی رکعتہ جمعہ کی نماز کتنی ہے دو رکعتے اگر آپ پوری روایت دیکھیں گے اس میں آگے چل کے حضرت عمر فرماتے ہیں عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں تو جمعہ کی رکعتے دو ہیں عید کی رکعتے دو ہیں اور بھی کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں پھر فرماتے ہیں عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ چیز ثابت ہے تو بہرحال یہ ہے اس کی دلیل تو آگے چل کے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن قاسم الغزی الغزی کا مطلب ہے جو غزہ کے رہنے والا ہو تو امام ابن قاسم الغزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں شرط کیا ہے فرماتے ہیں وَيُشْتَرَتُو اور شرط یہ ہے وَقُوع هَذِهِ السَّلَاةِ بَعْدُ الْخُطْبَتَئِ یہ شرط ہے کہ یہ جو نماز ہو جمعہ کی جو یہ دو رکعت ہیں یہ کن کے بعد ادا کی جائیں خُطبت ہے یہ شرط ہے اگر آپ نے الٹا کیا تو اس میں مسئلہ ہے وَيُشْتَرَتُ اور شرط ہے وَقُوع هَذِهِ السَّلَاةِ کہ یہ نماز جو ہے یہ واقعہ ہو بعد الخُطْبَتَئِ دو خُطْبوں کے بعد یعنی جمعہ میں پہلے دو خُطْبے ہوں گے اس کے بعد صلاح ہوگی بِخِلافِ صلاةِ العید صلاةِ العید کے باراکس فَإِنَّهَ قَبْلَ الخُطْبَتَئِ ٹھیک ہے عید کی جو نماز ہے وہ کس سے ہے وہ خُطْبوں سے پہلے ہے وہاں پہلے نماز ہے پھر خُطْبے ہیں جمعہ میں پہلے خُطْبے ہیں پھر عید ہے یہ نماز ہے اور جمعہ کی جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ شرط ہے اس میں یعنی آپ کی جو خُطْبے ہیں یہ نماز سے پہلے ہونی چاہی ہے تو یہ ہم نے دیکھا ایک چیزی جس کو شاہ حمدان نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اس کی رکعت جو ان نے فرمایا دو رکعت تو اس پہ ہم نے دیکھا شاہ فی علامہ کے اقوال کیا ہیں اور اس سلسلے میں جو دلیل آئی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت شاہ حمدان بعد الزوال یہ جو دو رکعت ہیں ان کا وقت کیا ہے بعد الزوال تو خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے بارے میں فرماتے ہیں جمعہ کا جو وقت ہے وہ کونسا وقت ہے زہر کا یہ بس سمپلی یاد رکھیں جمعہ کا وقت وہی ہے جو زہر کا وقت ہے اور یہ جمعہ علامہ کے نزدیک یہی ہے کہ جمعہ کا وقت زہر کا یہ وقت ہے اور یہ زوال کے بات ہے ہم نے پڑھا ہم نے مواقعت و سالہ یا موقعت و سالہ پہ بات کی تھی اوقات و سالہ تب ہم نے کہا تھا کہ یہ زہر کا جو ٹائم ہے یہ زوال کے بعد ہے چونکہ جمعہ کا ٹائم بھی وہی ہے جو زہر کا ہے لہذا جمعہ کا جو ٹائم ہے یہ بھی بعد از زوال ہے زوال کے بعد تو اس کی کئی دلیلیں غلامہ نے ذکر کی ہے ایک دلیل یہ ہے سیدنا عنز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عنز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی الجمعتا آپ نماز جمع کی پڑھا کرتے تھے حین تمیل الشمس جب سورج کیا ہو جاتا تھا مائل یعنی جب سورج زائل ہو جاتا تھا تو یہ بخاری کی روایت ہے اور امام بخاری رحیم اللہ نے اس پہ جو باب باندھا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے فرماتے ہیں باب وقت الجمعتی باب اس بیان میں کہ جمعہ کا جو وقت ہے کب ہے اذا زالت الشمس جب سورج زائل ہو جائے یعنی مالہ زالہ مالت الشمس آئی زالت الشمس تو یہ اس کی صریح دلیل ہے اور بھی دلائل ہیں تو اسی لیے یہ جمہور علامہ کا موقفی ہے کہ جمعہ کا جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹائم ہے وہ زوال کے بعد اچھا اس کے بعد جو یہ ہوئی دو باتیں ایک تو ہم نے دیکھی اس کی راکات دوسرا ہم نے دیکھا اس کا ٹائم تیسری چیز دو حضرت شاہ حمدان نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے با دو خطبہ دو خطبوں کے ساتھ دو خطبوں کے ساتھ تو خطیب شربینی رحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں خطبہ تعالی کتنے خطبے ہیں دو لِخَبَرِ الصَّحِحَيْحَيْنِ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی اس خبر کی بنا پر عن ابن عمر جو روایت ہے کن سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ فرماتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ خُطْبَتَيْنِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز دو خطبے دیا کرتے تھے اور يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا اور ان دو خطبوں کے درمیان میں آپ بیٹھا کرتے تھے تشریف رکھا کرتے تھے ٹھیک ہے تو خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْنُهُمَا قَبْرَ الصَّلَاتِ بِالْإِجْمَاعِ فرماتے ہیں ان خطبوں کا نماز سے پہلے ہونا یہ اجمع سے ثابت ہے کس سے ثابت ہے إِلَّا مَنْ شَزَّ إِلَّا کی وہ جس نے اس میں شاز رائع اختیار کی تو پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یہ قلیل تعداد ہوتی ہے میبھی ایک دو تین چار کچھ علامہ ہوں گے شافی مذہب کے یا شافی مذہب سے باہر فرماتے ہیں یہ اجمع ہے اس پہ کیا کیا ہے ہاں دو خطبوں کے بعد إِلَّا مَنْ شَزَّ سوائی وہ جس نے اس میں شاز رائع اختیار کی تو یہ بات یاد رکھنی ہے تو علامہ کی جو شاز آ رہا ہوتی ہیں ان کو اختیار نہیں کیا جاتا یہ علامہ کے نوادر ہوتے ہیں شاز رائع ہوتی ہیں امام عوضائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اخذہ بنوادر العلامہ فقط خرجہ من الاسلام جو انسان علامہ کی شاز رائع کو اختیار کرے وہ اسلام سے خارج ہونے کا خدشہ ہے ایک اور صرف فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو انسان علامہ کی شاز رائع کو جمع کرتا ہے اس میں سارا شر جمع ہو جاتا ہے تو اس بات کو سمجھیں آج کے زمانے میں خصوصاً جو یہ موڈرن نشط طبقہ ہمارا ہے وہ یہی چیزیں دیکھتے ہیں یعنی اس پہ قریب قریب تمام علامہ کا اتفاق ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد کے امامت نہیں کر سکتی یہ قریب اجمع کے قریب ہے اب اس میں کچھ شاز رائع ایک دو ہیں یا سوچویشنل کوئی مسئلہ ہے تو بعض لوگ اسی کو بنیاد بنا کے جو اصل ہے جس پہ قصرت سے یہ عدیلہ ہے اس کو نظر انداز کر کے ایک واقعہ کو لیں گے ایک واقعہ کسی حدیثی کتاب میں ہوگا اور علامہ نے اس پہ اس کو اختیار بھی نہیں کیا ہوگا جمہور علامہ نے تو وہ اس ایک قول کو لیتے ہیں یا اس ایک حدیث کو لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ایک دو تین چار فلان فلان عالم نے یہ کہا ہے تو پھر اس پہ ایک بڑی عمارت کھڑا کرتے ہیں تو یہ شاز اقوال پہ فتوے دینا یا شاز اقوال پہ اپنی فقی عمارت تعمیر کرنا یہ بہرحال ان لوگوں کا کام ہوتا ہے اور فرماتے ہیں اور اس کے دلیل یہ خبر بھی ہے اس خبر کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو یہ جو حدیث ہے یہ نماز کے ہر حکم کے بارے میں ہے یہ ہم صرف رفول ادین کے ساتھ خاص کرتے ہیں تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا میں رفول ادین کرتا ہوں یہ نماز کے جتنے بھی احکام ہیں یہ اس میں ایک ذابطے کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُسَلِّحْ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بَعْدَقُمَا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جمعہ کی نماز وَلَمْ يُسَلِّحْ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بَعْدَقُمَا آپ نے کبھی بھی جمعہ کی نماز اس سے پہلے نہیں پڑھی کس سے؟ خطبے سے پہلے یعنی ہمیشہ خطبوں کے بعد یا اپنی جمعہ کی نماز ادا فرمائی قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فرماتے ہیں انہوں نے کہا مجموع میں کنہوں نے؟ امام النووی نے فرماتے ہیں امام النووی المجموع میں فرماتے ہیں ثبتت صلی اللہ علیہ وسلم بعد خطبتین فرماتے ہیں ثابت شدہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوا کرتی تھی جمعہ کی وہ خطبوں کے بعد ہوا کرتی تھی تو یہ ہے وہ تیسرا نکتہ جس کو حضرت شاہ حمدان نے ذکر کیا تو اس سلسلے میں اور بھی عدلہ ہیں ان کو اختصار سے ہم ذکر کریں گے یہ دونوں حدیثیں بخاری کی ہیں ایک حدیث نمبر 920 اور دوسری ہے 928 ایک حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سیدونا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالَ وہ فرماتے ہیں قَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْطُبُ قَائِمَا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حالت قیام میں ارشاد فرمایا کرتے تھے یعنی جو آپ خطبہ دیا کرتے تھے آپ کس حالت میں دیا کرتے تھے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے ثُمَّ يَقْعُدُ اس کے بعد آپ تشریف رکھا کرتے تھے ثُمَّ يَقُومُ اس کے بعد آپ واپس اٹھتے تھے كَمَا تَفْعُلُونَ الْآَن جیسا کہ تم لوگ آج کرتے ہو جیسا کہ تم لوگ آج کرتے ہو تو یہ ایک روایت ہے اس سلسلے میں اور دوسری روایت وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے قَالَ وہ فرماتے ہیں كَانَ النَّبِيُ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَئِنِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خطبے دیا کرتے تھے جمعہ کے دن دو خطبے دیا کرتے تھے يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا اور ان دونوں خطبوں کے درمیان آپ تشریف رکھا کرتے تھے نہیں بیٹھا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہے اسی طرح ایک اور روایت اس سلسلے میں امام مسلم نے روایت کی ہے یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے اس سلسلے میں عن جابر ابن سامورہ سیدنا جابر ابن سامورہ یہ سامورہ ہے اس کو کچھ لوگ سمرہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ سمرہ پڑھتے ہیں یہ سامورہ ہے تو جابر ابن سامورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال فرماتے ہیں کانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان اب کیا کیا کرتے تھے ہاں بیٹھا کرتے تھے يَقْرُعُ الْقُرْآن آپ ان خطبوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے وَيُذَكِّرُ النَّاس اور لوگوں کی تذکیر کیا کرتے تھے واز و نصیت کیا کرتے تھے لوگوں کو ٹھیک ہے تو اس میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے وَيُذَكِّرُ النَّاس اس کو آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے چل کے یہ کام آئے گا ہمارے تو یہ ہے سمپلی اس سلسلے میں آخری چیز جو حضرت شای حمدان نے بیان کی تو اب یہ اتنا کافی ہے شای حمدان نے صرف یہ کہا کہ دو خطبے ہیں البتہ تھوڑا اس پہ بات کریں گے خطبے جو ہیں ان کے ارکان ہم تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے ان خطبوں کی جو شروط ہیں شروط ان شروط پہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ شای حمدان نے اس میں تفصیل سے کلام نہیں کیا ہے تو ہم ارکان پہ تھوڑا بات کریں گے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ان خطبوں کے ارکان کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے امام ابن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو یاد رکھیں فرماتے ہیں یہ جو خطبے ہیں نا دو خطبے ان کے ارکان کتنے ہیں پانچ ایک ہے ایک تو ہے اس میں کیا کرنا آپ کو حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام دو اہم بات جو امام ابن قاسم فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان دونوں کے لفظ متعین ہیں یعنی تائشدہ ہیں ان میں اب الفاظ ادول آپ کو حمد اور صلات کے الفاظ استعمال کرنے ہیں ایک حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات اور ان دونوں کے حمد اور صلات دونوں کے الفاظ کیا ہیں متعین اور تیسرا کیا ہے ثُمَّ الْوَسِيَّتُ بِالْتَقْوَى اور تیسرا جو اس میں رکن ہے وہ ہے وسیعت کس کی کرنا تقوی کی وسیعت کرنا کن کو لوگوں کو ہاں فرماتے ہیں صحیح قول کے مطابق جو وسیعت ہے اس کے لفظ متعین یہ آپ کسی بھی لفظ میں کر سکتے ہو اس کے لئے کوئی لفظ اختیار کر سکتے ہو اور فرماتے ہیں چوتھا کیا ہے وَقِرَاةُ آيَةٍ فِي اِحْدَاغُمَا اور ان چاروں میں سے ساری ان دونوں میں سے کسی ایک میں کیا کرنا کوئی قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرنا کتنے ہوئے چار اس کے بعد فرماتے ہیں پانچوا کیا ہے وَالدُعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الْخُطْبَةِ السَّانِيَةِ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے دعا لیکن کس میں دوسرے خود تو یہ ارکان ہے جو سادات شافعیہ رحیم اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک ہیں اس کی تھوڑی تفصیل کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اب دیکھیں خطیب شربین یہ بڑی دلچسپ بحثیں ہیں یعنی جب آپ کو فکھی زوک اگر پیدا ہوگا آپ کو بڑا مزہ ان چیزوں میں آئے گا تو خطیب شربین رحیم اللہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَالْفَذُ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ مُتَعِينَ کہ حمد اور صلات کے جو الفاظیں وہ کیا ہیں مُتَعِينَ لِلْإِطْبَاع ہم ایسا حدیث کی بنا پر کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ثابت ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے یعنی جب آپ نے کہا کہ حمد جو ہے الحمد اور الصلاة ان دونوں کے الفاظ متعین ہیں متعین یعنی آپ کو حمد کا لفظ استعمال کرنا ہے اور آپ کو صلات کا لفظ استعمال کرنا ہے خطیب فرماتے ہیں فَلَا يُجْزِو الشُكْرُ وَالصَّنَا تو شکر اور صلاة کا لفظ اگر آپ استعمال کریں گے خطبے میں تو وہ کافی یعنی آپ کہیں گے اَشُكُرُ لِلَّهِ یا اَشْكُرُ اللَّهِ یا نَشْكُرُ اللَّهِ اس سے یہ رکن ادا یا آپ کہیں گے اَسْسَنَا اور ظاہر سے باتا ہے شکر سنہ یا شکر سنہ حمد مَدَح یہ آپ اس میں کافی ملتے جلتے ہیں پھر ان میں خفی فرق ہوتا ہے لیکن حمد استعمال کرنا ہے یا اسی طرح کہیں گے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یا آپ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہیں گے یا آپ حمد وَنَحْو ذَلِك یا اسی طرح کا کوئی لفظ آپ کو کیا کہنا ہے آپ کو کون سا لفظ استعمال کرنا ہے حمد کا پھر خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَعِيَّنُ لَفْظُ الْحَمْدُ لِلَّهِ البتہ الْحَمْدُ لِلَّهِ ہی کہنا ضروری حمد کہنا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ ضروری بَلْ يُجْزِئُ بلکہ یہ بھی کافی ہے اگر آپ کہیں گے نحمد اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں یعنی آپ نے اس کو جملہ فیلیا بنایا جملہ اسمیعی ضروری الْحَمْدُ لِلَّهِ مُبْتَدَا خبر نہیں نحمد اللہ فَیَلْفَائِلْ مَفْوُلْ بِهِ آپ کو لفظ حمد استعمال کرنا ہے چاہے پھر آپ جملہ اسمیع کریں یا فیلیا کریں اور فرماتے ہیں اَوْ لِلَّهِ الْحَمْدُ یا لِلَّهِ الْحَمْدُ ٹھیک ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ کے بجائے لِلَّهِ الْحَمْدُ مُبْتَدَا کو مؤخر کریں گے خبر کو مقدم کریں گے وَنَحْوُظَالِ یا اسی طرح کا لفظ جس میں لفظ حمد کیا ہو ہاں لفظ موجود ہاں ایک مسئلہ دوسری بات فرماتے ہیں وَيَتَعِيَّنُ لَفْظُ الْجَلَالَةِ اور لفظ جلالہ متعین ہے لفظ جلالہ کس کو کہتے ہیں اللہ کو اللہ یہ لفظ جلالہ ہے فَلَا يُجِزِئُ الْحَمْدُ لِلْرْرَحْمَانِ الْحَمْدُ لِلْرْرَحْمَانِ ہاں یہ کافی نہیں ہوگا اَوْ نَحْوُخُو یا ایسا ہی کوئی لفظ الْحَمْدُ لِلْقَحَار الْحَمْدُ لِلْجَبَّار تو ایسا نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَتَعِيَّنُ لَفْظُ اور یہ بھی متعین نہیں ہے کہ آپ یہی کہیں گے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد آپ کو صلاة کا لفظ استعمال کرنا ہے لیکن متعین یہ لفظ نہیں ہے بل یُجِزِئُ بلکہ یہ بھی کافی ہے اگر آپ کہیں گے نُسَلِّ اَوْ اُسَلِّ ٹھیک ہے آپ نُسَلِّ نُسَلِّ اسمیں آیا نا لفظ سوالا ہم صلاة و سلام بھیجتے ہیں یا اُسَلِّ ما بھیجتا ہوں اَوْ نَحْو ذَلِك ٹھیک ہے اَوْ نَحْو ذَلِك ایسا یہ اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں وَلَا يَتَعِيَّنُ لَفْظُ مُحَمَّد وَلَا يَتَعِيَّنُ لَفْظُ مُحَمَّدٍ اور محمد صلی علی محمد جو لفظ ہے یہ بھی متعین نہیں ہے ضروری نہیں کہ آپ محمد ہی کہیں گے بلکہ کیا ہو سکتا ہے بَلْ يَقْفِ اَحْمَدُ بلکہ اَحْمَد بھی کہہ سکتے ہیں وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَحْمَدَ ٹھیک ہے یا اُسَلِّ وَالسَّلِّمُ عَلَىٰ أَحْمَد آوِ النَّبِي یا نَبِي کہہ سکتے ہیں النَّبِی جب آپ علی فلام کہیں گے تو خود آئے گا احد کے لئے کہ یہ کون سے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بَلْ يَقْفِ اَحْمَدُ بلکہ احمد بھی کافی ہے آوِ النَّبِي یا کیا کافی ہے النَّبِي وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِي عَلَىٰ نَبِي عَلَىٰ نَبِي آوِ الْمَاحِي یا مَاحِي وَأُسَلِّ وَأُسَلِّمُ عَلَىٰ الْمَاحِي مَاحِي کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہی کے معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے کہ میں ماہی ہوں اللہ میرے ذریعے کفر کو محو کرے گا ٹھیک ہے آوِ الْحَاشِر یا آپ حاشر بھی کہہ سکتے ہیں یا آوِ نَحْو ظَلِق یا ایسا ہی کوئی لفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحیح طور پر ثابت ہو ٹھیک ہاں وَلَا يَقْفِ رَحِمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا رَحِمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا کافی نہیں ہے کیوں نہیں ہے ذرا بتائیں شاواش رَحِمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا اس میں صلاح کا لفظ نہیں ہے آپ نے رحمت کا لفظ استعمال کیا یا آو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ بھی کافی نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہاں پر متعید نہیں ہے یہاں پر جو ضمیر ہے یہ کسی طرف لوڑتی ہے تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو زمیر ہے نا یہ ہوا یا ہیا کی جو زمیر ہے ہوا کی جو زمیر ہے اس کو کس کی طرف آپ کو لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَهِ كَافِ تو یہ پہلا یہ پہلا وہ ہے جس کو امام ابن قاسم الغزی نے فرمایا تھا کہ یہ جو حمد ہے اور جو صلاح ہے وَلَفْضُهُمَا مُتَعِيِّن ان کا لفظ کیا ہے مُتَعِيِّن یہ تائے ہے وہیں سے پھر اس کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی اچھا اس کے بعد ہم نے ہوئے نا دو تیسرا ہم نے کیا دیکھا تھا الوسیت بالتقوی تقوی کی وسیت کرنا تو اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام ابن قاسم رحمہ اللہ فرما تھا کہ اس کا صحیح قول کے مطابق اس کا لفظ مُتَعِيِّن نہیں ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَعِيَّنُ لَفْضُ الْوَصِيَّةِ بِالتقوی تقوی کی جو وسیت آپ اس خدبے میں عوام الناس کو کریں گے اس کا لفظ مُتَعِيِّن نہیں ہے کیوں؟ لِأَنَّ الْغَرْضَ الْوَعْضُ کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ وعظ ہے وَلْحَسْتُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر اُبارنا فَيَكْفِي آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اتنا بھی کافی ہے اَتِعُ اللَّهَ وَرَاقِبُوهُ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کا دیان رکھو ٹھیک ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے ذہن میں اللہ کا دیان رکھو فرماتے ہیں اس کے بعد خطیب رحیم اللہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ السَّلَاستُ یہ جو تین ہیں حمد سالات اور تقویٰ کی وسیعت اَرْكَانُ فِي قُلِّ مِنَ الْخُطْبَةِ یہ دونوں خطبوں میں آپ کو پڑھنے ہیں یعنی دونوں خطبوں کے کیا ہیں؟ جو پہلا خطب آپ جمعہ کا دیں گے اس میں بھی آپ کو یہ تین چیزیں بتانی ہیں اور جو دوسرا خطبہ ہے اس میں بھی آپ کو یہ تین چیزیں ادا کرنی ہیں اس کے بعد جو چوتھا ہے چوتھا ہم نے کیا دیکھا تھا؟ چوتھا تھا دونوں میں سے کسی ایک میں کوئی قرآن کی آیت پڑھنا تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے شوافیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا دونوں خطبوں میں سے کسی ایک خطبے میں لیکن شرط کہا ہے اس کے لئے اور شرط یہ ہے لیکن اور شرط یہ ہے کہ جو آیت ہو یہ اپنے معنی میں واضح ہو اور اس کو ہم سمجھ سکیں خروفی مقطعت میں سے آپ کوئی آیت پڑھیں گے تو وہ کافی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ خروفی مقطعت کی جو آیت ہیں اس کا معنی ہمیں صحیح اور واضح طور پر معلوم اب علامہ نے اس میں کلام کیا ہے لیکن وہ کیٹیگورک نہیں ہے وہ اپنی رائے انہوں نے دی ہے تو آپ اس طرح کی آیت آپ نہیں پڑھ سکتے آپ کو وہ آیت پڑھنی ہے جس کا معنی واضح ہو جسے میسیج کو ہی کند میں ہو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما ہے اس میسیج کو آپ اس کی ترسیل آپ کر سکیں تو وہ آیت ہونی چاہیے ٹھیک؟ ہوئے نا چار اس کے بعد جو پانچوہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ مومنین اور مومنین اور مومنات کے لئے دعا تو اس سلسلے میں خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وخام سوہا پانچوہ کیا ہے؟ مَا يَقَعْ عَلَيْهِ اسْمُ دُعَائِنْ لِلْمُؤْمِنِنَا وَالْمُؤْمِنَاتْ بِأُخْرَوِينَ فِي الْخُطْبَةِ السَّانِيَةِ دوسرے خطبے میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے دنیاوی سواری اخروی یعنی ان کی آخرت کے متعلق کوئی دعا پڑھنا ٹھیک ہے؟ کوئی دعا مانگنا اللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت دوسرے خطبے میں کیوں ہے؟ اس کی تعلیل کیا ہے؟ لِعَنَّ الدْعَاءَ يَلِيكُ بِالْخَوَاتِيمِ کیونکہ جو دعا ہوتی ہے وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے آخر پہ جو خواتیم ہوتے ہیں آخر پہ چونکہ آخری خطبہ اس میں آپ کیا کریں گے؟ دعا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر یہ دعا صرف حاضرین کو کرے جو وہاں پہ ہو اب سارے مومین کے لئے نہیں کرے گا لیکن جو حاضرین ہوں گے وہاں پہ جو مسجد میں حاضر ہوں گے جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہوں گے اگر خطیب خاص کرے بھی اس دعا سے موجود لوگوں کو جیسے وہ کہے رحمكم اللہ اللہ تم سب پہ رحم کرے کفا تو یہ کیا ہے؟ کافی ہے بخلاف ما لوخص بھی الغائبین فیما یظہر کما یخدو من کلامہ برخلاف اس کے بخلاف اس کے برعکس ما لوخص بھی الغائبین اگر وہ غائبین کو دعا کرے حاضرین کو نہ دعا یا تو اس کو سب مومنین کے لئے دعا کرنی ہے یا حاضرین کے لئے اب اگر اس نے سب کے لئے دعا نہیں کی حاضرین کے لئے بھی نہیں کی صرف غائبین کے لئے کی فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے فیما یظہر جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر فیما یخدو من کلامہ جیسا کہ ان کے کلام سے ہم اخذ کرتے ہیں کن کے کلام سے؟ فقہ کے کلام سے تو دیکھیں خطیب اتنے بڑے امام ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اخذ کرتے ہیں علامہ کے کلام سے تو ہمارے یہاں جو علامہ کا کلام ہوتا ہے اس کی بہرحال کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم براہ راست قرآن و حدیث سے اخکام اکس کرتے ہیں آپ بھی اور میں بھی تو ہمارے لئے علامہ یہ ہمارے نظرے کسی ٹی وی پہ کوئی مورٹیویشنل سپیکر اگر آتا ہے اس کی رائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے ایک ہی ملکہ سیم ہوتی ہے یہ پرابلم ہے تو اس بات کو سمجھے علامہ جو ہیں فقہ جو ہیں ان کی رائے کا اپنا وزن ہے ہم یہ نہیں کہتے وہ قرآن و حدیثی طرح حجت ہے لیکن بہراد ان کا وزن ہے کیوں وہ وزن نہیں کیونکہ وہ ایکسپورٹ اپینین ہے جس طرح نحویوں کی رائے جو نحوی ہوتے ہیں ان کی رائے نحو میں حجت ہے حجت ان دی سنس کی وہ قرآن و سنت طرح حجت نہیں ہے لیکن وہ ایکسپورٹ ہیں بلاغ میں جو علامہ بلاغ ہیں ان کی رائے اصول فقہ میں جو علامہ اس طرح فقہ کی جو رائے ہے اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکسپورٹ اپینین ہے آپ سمجھے تو فرماتے ہیں جیسا کہ اخذ کیا جاتا ہے کن کے کلام سے فقہ کے کلام سے اب اس کے بعد ایک دلچسپ نکتہ اٹھایا ہے فرماتے ہیں سلطان کے لئے نام لے کے دعا کرنے میں حرج مسلمانوں کا جو سلطان ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے جیسا کہ اس کو امام کہا جاتا ہے تو مسلمانوں کا جو سلطان ہے اس کے لئے بعینی نام لے کے دعا کرنے میں بھی حرج جیسا کہ زیادت الروزہ کتاب میں ہے لیکن شارط یہ ہے اس شرط کے ساتھ اگر اس کی تاریخ میں مبالغہ نہ ہو آپ آسمان و زمین کے قلابے نہ ملائیں تو اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھرات اس میں علامہ نے کلام کیا ہے اس میں سلطان العلامہ عز ابن عبدالسلام رہیم اللہ ان کا بھی یہ کلام ہے بھرات یہاں پہ اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں سمپلی آپ یاد رکھیں کہ سلطان کے لئے ہم جو مسلمانوں کا حکمرانوں کا اس کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں نام لے کے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہمیں گلو گلو یا مبالغہ کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے حاکم اس کے لئے دعا کریں گے اس کی صلاح کے لئے وغیرہ تو وہ ہے اس سلسلے میں اب یہ دیکھیں اب یہ پانچ ان کو آپ کیسے یاد رکھیں گے اب دیکھیں ہمارے فقہ نے کتنی آسان ہی ہمارے لئے پیدا کی ہے ہر چیز کو آسان کیا ہے تو ایک شافی عالم نے اس کو جمع کیا ہے تو اس کو آپ یاد رکھیں اگر یہ شاعر آپ کو یاد ہو گیا تو آپ کو پانچ ارکان کیا ہوگی ہے خدبے کے ناظم فرماتے ہیں ہمد الالہ والصلاة الثانی کتنے ہوگی ہے اس میں دو ہمد الالہ والصلاة الثانی پہلے الہ کی تعریف اور دوسرا صلاة کس پہ آلن نبی جاء بالقرآن ان نبی پہ یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیا لے کے آئے قرآن ہوئے نا دو تیسرا اس کے بعد دعا للمؤمنین اس کے بعد مؤمنین کے لئے دعا چار ہوئے نا وآیت من الكتاب المستبینی اور اللہ کی جو کتاب ہے واضح اور روشن کتاب اس میں سے ایک آیت پڑھنا تو یہ دو اشعار اگر آپ یاد کریں گے یہ دو عبیات اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو جمعہ کے سارے خدبے جمعہ کے سارے خدبے یاد نہیں ہوں گے اس کے لئے وہ کتاب آتی ہے جمعہ کے خدبوں کی کتاب جمعہ کے خدبے تو یاد نہیں ہوں گے ارکان جو اس کے ہیں وہ یاد آپ کو ہوں گے تو اب اس میں آخری ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگرچہ دیکھیں شای حمدان رحمہ اللہ تعالی نے صرف اتنا ذکر کیا تھا کہ خدبے دعا ہیں لیکن میں نے تھوڑا اس کی وضاحت کی کہ ان خدبوں کے ارکان کیا ہیں لیکن شرائط پہ میں نے بات شروع پہ میں نے بات نہیں کیا اگر اس پہ بات کریں گے تو ایک کلاس بڑی بڑا طول کھینچے گی تو مسئلہ اب لیکن یہ ہے جس کو یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے لئے یہ لازمی ہے اس کے لئے شرط ہے کہ اگر آپ کو جمعہ کی نماز پانی ہے تو اس کے لئے کم از کم آپ کتنی رکعت لینی چاہیے ایک ایک رکعت آپ کو لینی ہے اگر اس نے دیر سے کوئی آدمی آیا یا کوئی شخص اس نے اگر ایک رکعت امام کے ساتھ پکڑ لی یا ایک رکعت اس کی آگئی امام کے ساتھ سحت تو اس کا جمعہ کیا ہے وَإِلَّا وَجَبَ تَحْوِيلُهَا زُحْرَ یا اگر نہیں یعنی اگر اس کی ایک رکعت امام کے ساتھ نہیں آئی کم از کم ایک رکعت تو پھر اس پہ واجب ہے کہ یہ اس نماز کو کیا کرے زہر میں تبدیل کرے یعنی اگر جمعہ کی نماز امام پڑھا رہا ہے لیکن یہ لیٹ آیا سپوز امام دوسری رکعت کے رکوک سے اٹھ چکا ہے اس نے جوائن کیا تو اس کو یہ زہر پڑھنی ہے کیا پڑھنی ہے زہر پڑھنی ہے اور وَيَجِبُ اور یہ بھی واجب ہے أَلَّا يَقِلَّا الْمُقْتَدُونَ أَنْ عَرْبَعِينَ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ صَلَاتُ الجُمْعَ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو مقتدی ہو یہ چالیس سے کم نہ ہو اور یہ چالیس وہ ہونے چاہیے جن سے جمعہ مناقض ہوتا ہے میں نے کہا کہ اس میں وہی آئیں گے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ شروط الوجوب میں جو ہم نے لوگ دیکھے تھے فرماتے ہیں وَعَلَى ذَلِكُ تو اس بات پہ اس بنیاد پہ کیا سامنے آتا ہے وَلَوْ جَاءَ مَسْبُوقٌ اگر کوئی دیر سے آیا فَقْ کوئی دیر سے مقتدی آیا وَلَوْ جَاءَ مَسْبُوقٌ اگر کوئی دیر سے مقتدی آیا فَقْتَدَ بِالْإِمَامِ فِي الْرَكْعَةِ الثَّانِيَةِ اور اس نے امام کی اقتدامی دوسری رکعت ادا کی سَحْت جُمْعَةُهُ تو اس کی جمعہ کیا ہو گئی صحیح وہ کیا کرے گا وَقَامَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وہ امام جب اس کی ایک رکعت آگئی وہ امام کی سلام کے بعد اٹھے گا فَأَتَا بِرَكْعَةٍ اُخْرَى مُتَمِّمَةً اس کے بعد وہ دوسری رکعت قائم کرے وہ کمل کرے گا اور آپ نے نماز کو کیا کرے گا مکمل امَّا اِنْ اَدْرَكَهُ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَا مِنْ رُقُوعِ رَكْعَةِ الثَّانِيَةِ اب اگر اس مسبوک نے بعد میں آنے والے نے امام کو پایا لیکن کب بَعْدَ الْقِيَامِ مِنْ رُقُوعِ رَكْعَةِ الثَّانِيَةِ جب وہ دوسری رکعت میں رقوع سے اٹھ چکا ہے تو امام کی سلام کے بعد اس نماز کو کیا کرے گا اس کو زہر میں تبدیل کرے گا تو یہ ہے اس سلسلے میں کچھ چیزیں جن کو حضرت شایح حمدان نے ذکر کیا تھا اور ان کی ہم نے تھوڑا آپ کے سامنے وضاحت کی تو آخری بات اس کو ختم حضرت شایح حمدان نے ان الفاظ پر کیا ہے تو اس پر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں جب ہم نے اس کے شروطِ وجوب ذکر کیا تھے تب ہم نے اس پر بات کی تھی حضرت شایح حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم نے پسلی کلاس میں تفصیل سے کلام کیا ہے تو اسی کے ساتھ ہماری سولویں فصل سکسٹینٹ فصل اس کتاب کی ہے رسالہ اعتقادیہ کی وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو صلاة العیدین ہے عیدین کی نماز جو ہے ان کے احکام پر بات ہوگی حَذَا مَا اِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَالَمْ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اَلْمَنَارَ الْمَنَارَ اَلْمَنَارَ الْمَنَارَ اے امینِ علم وفن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن